اسلام علیکم سیسیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار رات گے سپیشل برانچ کے ہیڈ آفیس پہنچ کے وزیر علیہ نے سپیشل برانچ کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا وزیر علیہ پنجاب نے ڈیوٹی پر موجود افسران سے ان کے فرائز کے بارے میں دریفت کیا وزیر علیہ کا سپیشل برانچ کے مونیٹرنگ روم، کانفرنس روم اور سروے روم کا معاینہ وزیر علیہ پنجاب کی مونیٹرنگ روم کو جدید تقاضوں سے اہنگ کرنے کی ہدایت وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سپیشل برانچ کو انفرمیشن ٹکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی استعداد کار کو بڑھانا ہوگا سپیشل برانچ کو پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بارڈ سے منسلی کیا جائے گا پنجاب پولیس کی سپیشل برانچ کو خوفیہ ایجنسیز کی جدید ترین تقنیقز کو پنانا چاہیے سپیشل برانچ اور دیگر ادارے حکومت کی آنکھ اور ارکان کا کام کرتے ہیں سی سی پی لاہور زلفکار حمید کی زیرہ سردارت سیف سیٹیز آفیس قربان لائن میں میٹنگ میٹنگ میں ڈی آئی جی اوپریشنز اشفاق خان ڈی آئی جی انویسٹیگیشن محبوب رشید چیف اوپریٹنگ آفیسر سیف سیٹیز آثورٹی کامران خان ایس ایس پی اوپریشنز ایس ایس پی انویسٹیگیشنز اور ایس ایس پی سیکیورٹی سمیت متعدد افسران نے شرکت کی سی سی پی لاہور کی کرائم ہوت سپورٹ ایریاز کی سیف سیٹی کیمرو کے ذریعے منیٹرنگ کی ہدایت اشتہاریوں اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کے لیے موثر اقدامات کیا جائیں سوشل میڈیا پر فرقہ واریت اور انتہا پسندی پھیلانے والوں کے خلاف کر روائی تیز کی جائے گی سوشل میڈیا پر فائرنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے ملزمان کو ہرگز کوئی ریایت نہیں دی جائیں منشیات فروشی کے مقروض دھندے میں ملوث سماج دشمن اناثر کے خلاف انٹیلیجنس بیزڈ اپریشنز میں تیزی لائے جائے حساس مقامات کے گرد و نواخ میں انٹیلیجنس بیزڈ اپریشن کو جاری رکھا جائے لاہور میں فینسی غیر نمونہ اور بغیر نمبر پریٹس گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے خلاف گرگ ڈون جاری دو روز میں سات ہزار آٹھ سو نوے موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو چلان ٹکٹ جاری بغیر نمبر اور اپلائیڈ فور نو سو تیس موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو چلان ٹکٹ جاری ٹوٹی نمبر پریٹس لگانے پر تین سو ناسی نمبرز کو ٹیمپرڈ کرنے پر چار سو اکاون اور واضح نمبر پریٹس نہ لگانے پر دو سو اکانوے ویہیکلز کے خلاف کر روائی سب سے زیادہ کر روائی سی ٹی ڈویزن میں کی گئی سی ٹی او لاہور کی جالی اور بوگس روبر پریٹس لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی ہدایت فینسی نمبر پریٹس تیار کرنے والوں کو آگاہی دیتے ہوئے وارننگ نوٹس دینے کی ہدایت قانون شکنی کی صورت میں ایسے افراد کو بھی قانون کے دارے میں لائے جائے گا سی اے پولیس مارڈل ٹاؤن کی کر روائی ڈکیٹی اور نقزنی کی وارداتوں میں ملوث ڈکیٹ گینگ کے سابقا ریکارڈ جیافتہ دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں سرغنہ گینگ آصف اور اس کا ساتھی شہزاد شامل ملزمان سے 38 لاکھ روپے نقضی دو لیپ ٹوپ رادو گھڑی اور نجال اسلحہ بنا ایسپین کینٹ انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائیڈ علی بن تاریخ کی سربراہی میں باغبان پورا پولیس کی کر روائی گن پوائنٹ پر ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث دو ڈاکو امیر اور زیشان گرفتار ملزمان نے چند روز قبل نیجی کمپنی کے کیشئر سے گن پوائنٹ پر 20 لاکھ روپے لوٹنے کی واردات کی تھی گرفتار ملزمان سے لوٹی ہوئی رقم موبائل فانز اور ناجاز آتش اسلحہ برامر مزید تفتیش چار تھارہ بی ڈیویزن اکارا پولیس کی کارروائی چونگی نمبر چھے پر مزرے صحت گوشت فروخت کرتے ہوئے گفار نامی کساب گرفتار ملزم کے قبضے سے 85 کلو مزرے صحت گوشت برامد ملزم کے خلاف تھانہ بی ڈیویزن اکارا میں مقدمہ درج تھانہ بی ڈیویزن اکارا پولیس کی بروقت کا روائی کم سن بچی کے ساتھ بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار مقدمہ درج ملزم کی شنات طاہر کے نام سے تھانہ صدر پولیس میاں والی نے پکار ون فائپ پر ڈکیٹی کی جھوٹی تلا دینے پر ملزم محمد شہزاد کو گرفتار کر لیا واردات کی تلا ملتے ہی تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی تحقیقات پر کال جھوٹی ثابت ہوئی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری پولیس کو جھوٹی تلا دینا قابل تازیر جرم ہے چنیور پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کر روائیاں جاری گزشتہ مہ جون میں اشتہاریوں اور منشیات فروشوں سمیت 386 ملزمان گرفتار 65 منشیات فروشوں کے قبضے سے 26 کلو چرس 9 کلو ہرون اور 1093 لٹر شراب برامد غیر قانونی اسلحہ برامد ہونے پر 60 ملزمان کی گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے 37 پسٹل 18 بندوکے دو کاربین رائیفل اور دو کلاشنگ کوف برامد سنگین مقدمات میں مطلوب 170 اشتہاری مجرم گرفتار جواریوں سمیت قرائے داری ایکٹ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ اور اشتہاریوں کو پناہ دینے پر 58 ملزمان گرفتار ایک ماہ کے دوران لاکھوں مالیت کا مال مسلوکہ بھی برامد یہیں تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی